لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم افضل امر لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارا نمبر ٹونٹی فائیو کے روبا نمبر ٹو کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہو رہا کہ ہم پورا قرآن مجید میں ترجمے کے امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ فرد و شریف کی خدمت میں ہدیع کر رہے ہیں اور ان کے وسیلے سے تمام آسومین علیہ مسلطہ السلام کی خدمت میں بھی اس عمل کو پیش کر رہے ہیں تاکہ سواب کثیر حاصل ہو اس سواب کثیر کو ہم تمام ارواح مومنین اور مومنات کو ہدیع کر رہے ہیں جو اس کائنات سے دوسرے عالم میں جا چکے ہیں تخلیق کائنات سے لے کر اس لمحے تک جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور تمام شہدائی ملت جعفریہ کو بھی اس کا سواب ہدیع کر رہے ہیں آپ سے گزارشی ہے کہ آپ روزانہ ایک روبا کم سے کم ضرور پڑھیں اور سنیں اور ترجمہ بھی اس کا پڑھیں اور سنیں اور گزارہ کی زیارات ہیں گزارہ کی دعائیں بھی ہیں یعنی جو خاص مخصوص ہے اس دن کے لیے جیسے میں اس وقت شبے بدھ کو یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو مجھے بدھ کے دن کی دعا پڑھ لینا چاہیے ہے بدھ کے دن آئمہ علیہ السلام معصومین علیہ السلام سے مخصوص ہے یعنی ہر دن مخصوص ہے جیسے ہفتے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے اتواع کا دن حضرت علیہ اور حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے اسی طرح تمام ایام بٹے ہوئے ہیں معصومین علیہ السلام سے یعنی پورے ہفتے چودہ معصومین علیہ السلام سے ہمیں رابطے میں رہنا چاہیے ہیں یہی نہیں کہ صرف ولادت اور شہادت پر امام کو یاد کیا جائے معصوم کو یاد کیا جائے بلکہ پورے ہفتے پورے ہفتے کو آپ تقسیم کیا ہوا ہے علماء نے آپ دیکھیں تو آپ کو دعاوں کی کتابوں میں مل جائے گا کہ ہر دن کی دعا الگ ہے اور ہر دن جو معصوم سے منصوب ہے ان کی زیارات مخصوص ہیں وہ زیارات بھی پڑھیں تاکہ آپ کا پورے ہفتے معصومین علیہ السلام سے رابطہ رہے اور قرآن سے بھی رابطہ رہے دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے اور آپ کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنی مصیبتوں کو نہیں بیان کیا بلکہ بیان کیا تو قرآن کی آیت کو پڑھا تو قرآن کی تلاوت کی کتنا عزیز ہے امام کو تلاوت قرآن کرنا حضان محترم اس وقت پارہ نمبر ٹونٹی فائف کے دوسرے روبا کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں برائے مبانیت غوثیں سنیں کوئی غلطی خدا نہ کرے ہو تو مجھ سے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا میرا نمبر لے کر مجھے آگاہ ضرور کیجئے گا اوضو باللہ من الشیطان لعن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ادیکن ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولي ولا نصیر ومن آیاته الجبار البحر کل اعلام یشایس کے نگریحا فیضللن رواکد علا ظہره ان فی ذالک ال آیات لکل صبار شکور او یوبقہن بما کسبو ویعفو عن کثیر ویعلم الذین یجادلونا فی آیاتنا ما لهم محیس فما اوطیتم من شئین فمتعوا الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وعبقال لذین آمنوا على ربهم یتوکلون والذین یستنبون کبائر الاسم والفواحشا وإذا ما غضبوهم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بينهم ومما رضقناهم ینفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاؤ سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلها فأجره على اللہ انه لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فاولائکا ما علیهم من سبیل انما السبیل على اللذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئیکا لهم عذابن علیم ولمن صبر وغف وغفر ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ومن يظلل الله فما لهم ولي من بعده وطر الظالمین لما رآب العذاب يقولنا هل الام رد من سبیل وطراهم یعرضون علیها خاشعین من الظل ينظرون من طرف خفی وقال لذین آمنوا ان الخاسرین الذین خاسروا انفسهم وآہلیهم يوم القیامة علا ان الظالمین فی عذاب مقیم وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ ومن يظلل الله فما لهم من سبیل استجیبوا لربكم من قبل ایاتی یوم اللہ مردہ لهم من اللہ ما لكم من ملجائی یوم از وما لكم من نکیر وَإِنْ أَعْرَضُ فَمَّا عُسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْزًا اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا اِزَازَقْنَ الْإِنسَانَا مِنْ رَحْمَتًا فَرِحْعَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَ تَعْدِيهِمْ وَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِللَّهِ مُلْكُ سَمَعَوَاتُ وَالْعَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءَ اِنَاسًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورٌ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانٌ وَإِنَاثَاءُ وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ وَعَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ الْوَحْيَاءُ وَمِنْ وَرَائِ حِجَابُ وَيُسِلَى رَسُولًا فَيُوحِيَا بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ اُحْعِنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي لَا سَرَاطِ مُسْتَقِيمٌ سراط اللہ اللہ لذی لہو ما فی السماوات وما فی العرض الا الى اللہ تسیر الامو صدق اللہ العلی العظیم الحمدللہ یہاں سورہ شورہ مکمل ہوا اب سورہ زخرف شروع ہو رہا ہے یہ قرآن مجید کا 43 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی آیات ٹوٹل 89 ہے اس کے اندر ساتھ رکو ہیں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المنیر اِنَّ جَعْلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَبِّيًا لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِيُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَلِيٌ حَكِيمٌ اِنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْعَضَى مَحْدًا وَجَعْلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولًا لَعْلَكُمْ تَحْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مِقَدَرٍ فَانْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَابِ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ لَضْوَاجَكُ لَهَا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوْا عَلَى زُهُورِهِ سُمَّا تَذْكُرُونَ عِمَتَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَئِتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَالِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اَمِتَّخَذُوا مِمَّا يَخْلُقُوا بَنَاتٍ وَاسْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَادُهُمْ بِمَا ظَرَبَ لِلْرَحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُ مُسْوَدٌ وَهُوَ كَزِيمٌ وَمَن يُنَشَّهُ فِي الْحِلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ رَحْمَانِ نَاسَا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَاتُ تُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَّحْمَانُ مَعْبَدْنَاهُمَّا لَهُمْ بِذَالِكَ مِّنْ عِلْمِ إِنْهُمِ اللَّهِ يَخْرُسُونَ اَمَا تَعْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّ وَجَدْنَا بَانَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَزِّيْرٍ إِلَّهَ طَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّ وَجَدْنَا بَانَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَا وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَحْدَامِ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ عَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا عُسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعِلِيُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى الزَّلِقَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ مَا لِمُحَمَّدِ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اللَّهُمَّ غَفِّرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللَّهُمَ اَخْزِحَوَائِ جَنَا فِي الدُّونِيَا وَالْآخِرَةِ يَا اللَّهُمَ اَكْشِفْ غُمُومَنَا يَا اللَّهُمَ اَكْشِفْ غُمُومَنَا يَا اللَّهُمَّ اللَّهُمْ بِحَقِ مُحَمَّدِ وَالِهِ الطَّاعِرِينَ